میرے محنت کرتے ہیں بھائیو مزید خلاتین و حضرات اسلام علیکم عالمی یوم محنت کے منصبت سے منعقضہ تقریب میں شرکت میرے لئے خوشی کا باعث بھی ہے اور باعث افتخار بھی باعث افتخار اس لئے کہ آج میں ان لوگوں کی محفل میں شریف ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حبیب یعنی دوست قرار دیا ہے القاسب و حبیب اللہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست قرار دیا ان کی تقریب میں شرکت میرے لئے واقعی عزاز سے کم نہیں ہے شکاگو میں 130 سال قبل محنت کشک حقوق کے لئے جو آواز بلند ہوئی اس کی گونج پوری دنیا میں آج بھی سنائی دیتی ہے اب محظم اور متمدن ممالک میں محنت کشکی وجہد صحت اور احاظت کے لئے قوانین کا نفاظ ضروری سمجھا جاتا ہے کم از کم وجہد بھی تیگی جاتی ہے پاکستان میں 1972 میں پہلی طور پر یومیں وہی منایا گیا اور پھر وطن عزیز میں حکومتیں تو بدلتی رہیں مگر عام آدمی کے حالات نہ بدلے دوسروں کے گھر بنانے والے اپنی چھت کو ترستا رہا ماضی میں عام آدمی کو بری طرح نظر انداز کیا گیا جس کے نام پر ہوت لیے گئے جسے روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر دھوکہ دیا گیا اور ان کے فاغ ہمیشہ پیرنگ رہے یومیں وہی تو ہر سال منایا جاتا ہے اور جوز تقریریں بھی ہوتی ہیں سیمینار اور ریلیاں بھی نکالی جاتی ہیں مگر ستر سال گزرنے کے باوجود مزدور اپنے حق سے معلوم ہے تو یقیناً ماضی کے حکمرانوں سے کوئی غلطی اور قطاعی سرزد ہوئی ہے میرے عظیم میند کش بھائیو میں آج آپ کو یقین دلاتا ہوں ان کو تحیوں کا ازالہ ہم کریں گے دیر سے سہی لیکن مزدور کے حالات بدلیں گے پاکستان تحریک انصاف عام روایتی جوایتوں سے یکتر مختلف ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی پالیسیوں کا مہور عام آدمی ہے ہم غریب کے فلاہ و بیبود کا ایجنڈا لے کر برسرے اقتدار آئے ہیں ہم نے عام آدمی کی حالت کو بدلنا ہے آج یہاں میند کشوں کو دو سو آٹھ فلیٹس فرام کرنے کا وعدہ پورے کرنے کا عزاز آسل ہو رہا ہے میں اس وعدے کی تکمیر پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے گا اور یہاں میں وارپ ریٹن لیبر فلیٹ فیز ٹو کا بھی اعلان کرتا ہوں ملتان اور ڈیفنس روڈ لاہور کی لیبر کالونیوں میں نئی الارٹمنٹ کی بالیسی کی طاعت گیارہ سن نوے فلیٹس کی الارٹمنٹ میں جلد سو کرنے کا اعلان کرتا ہوں مجموعی طور پر میند کشوں کو تیرہ سو ستانوے فلیٹس الارٹ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کافی نہیں ہم پنجاب ورکر ویل فیر بورٹ کی ذریعے صوبہ بھر میں مزید لیبر کالونیاں قائم کریں گے ہم انشاءاللہ محنت کشوں کے لیے ہر ظلہ میں لیبر کالونی بنائیں گے مجھے یہ بات کہتے ہوئے پوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب کے غیر ہنرمند مزدوروں کی کم از کم تنخواہ سولہ ہزار پانچ سو روپے اور ہنر یافتہ مزدوروں کی کم از کم تنخواہ ستارہ ہزار سے انیس ہزار کرنے کی صوبائی کا بینہ منظوری دے چکی ہے محنت کش بھائیوں کے علاج مارجے کے لیے قائم سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں جدید اور بہترین طبی صورتیں فراہم کی جا رہی ہیں سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں کو منع لاوال سنٹر آف ایکسیلنس بنائے جائے گا ہم ڈیرہ غازی خان سرگودہ اور رحمیر خان کے محنت کشوں کے لیے چاس چاس بیٹھ کے سوشل سیکیورٹی کی ہسپتال بھی بنائیں گے جگہ کے گوٹ لکپت کے سوشل سیکیورٹی ہسپتال کو بھی اپ کریڈ کیا جائے گا پنجاب سوشل سیکیورٹی ہسپتالوں میں ہیلتھ منیجمنٹ انفارمیشن سسٹم لانے کے لیے شاکت خانم پینسر ہاؤسپیٹل سے ایم ایو سائن ہو چکا ہے اس سے مریضوں اور مالجین دونوں کو آسانی ہو گئے میں اس موقع پر یہ اعلان کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ورکرز ویل فیر گرانٹ کے طرح میریج گرانٹ ایک لاکھ روپے سے بڑھا کر ڈیڑھ لاکھ روپے کر دی گئی ہے اور بدانا فاستہ وفات کی صورت میں یہ ڈیڈھ گرانٹ پانچ لاکھ سے بڑھا کر چھ لاکھ روپے کر دی جائے گی اور اب ورکر ویل فیرز بورڈ کے زیرے احتمال 65 سکولوں کے طالبہ کے والدین کو یونیفار، جوتے، سیٹیشنری وغیرہ فرام کرنے کی بجائے سمارٹ کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کی جائے گی محزید خواتین و حضراء، محنت کش کی فلاو بیبور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے منصور میں سرے فرستے یہی وجہ ہے کہ محنت کشوں کی لیبر پالیسی کی تشکیل ہمارے پہلے انڈرڈ ڈے ایجنڈے کے عداف میں شامل تھی صوبائی قابلینہ جیمہ پیکج پر مشتمل پنجاب لیبر پالیسی 2018 کی منظوری دے چکی ہے نئی لیبر پالیسی کے تحت محنت کشوں کی فلاو بیبور کے لیے موجودہ لیبر قوانین میں ضروری ترامیم کی جا رہی ہیں پاکستان میں پنجاب کو یہ عزاز آسل ہے کہ گھریلی ملازمین بطور لیبر ورکر تسلیم کیا گیا ہے اور ان کے حقوق و مراد کا تیون کرنے کے لیے پنجاب ڈومیسٹک ورکرز قانون 2019 منظور ہو کر نافذ ہو چکا ہے محنت کشوں کی صحت اور حفاظت کے اقدامات کو یقینی بنانے کے لیے جامع قانون پیش کرنے کا عزاز بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو حاصل ہوگا ہے صوبہ میں پنجاب ورک پالیس اکوپچنسی سیفٹی ہیلتھ ایکٹ 2018 بھی آ چکا ہے صوبہ پر میں مشکر کی چکی میں پسنے والے بچوں نہ صرف چائر لیبر سے نجات دلائیں گے بلکہ ان کی تعلیم اور ٹیکنیکل ٹریننگ کا اتمام بھی کیا جائے گا اور ان کے والدین کی بھی مالی معابلت راہم کریں گے تاکہ دوبارہ جبل لیبر کی جانب پر آگے بنانا ہو سنتی ترقی کے عمل میں خواتین کو سرکت کے بھرپور مواقع فرام کریں گے ماضی کی ادائیگی میں سنتی انتیاز کا ختمہ ہماری ترجیہات میں شامل ہے دکانوں اور سنتی اداروں کی آن لائن ریجسٹیشن وائب پورٹل کے ذریعے ون کلک پر مشتمل ہوگی پنجاب میں پنشنر کو آن لائن پیمنٹ کا سسٹم بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا عزاز ہے جس سے نہ صرف شفافیت ہوگی بلکہ پنشنر کو بھی سہولت محسر ہوگی موزیز حاضرین ہم مزدور کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی بے سارا نہیں چھوڑیں گے انہیں علاج کی سہولتیں فرام کرنے کے لیے انشورنس سکیم لا رہے ہیں محفوظ ورکر کے لیے لیبر کارڈ ڈائیوٹی سکیم متعارف کرانے جا رہے ہیں امنت کشنوں اور مزدوروں کی دادرسی کے لیے کمپلینٹ سیل بھی قائم کر رہے ہیں موزیز حاضرین ناج ننکانہ صاحب میں صحت انصاف کارڈ کے اجراء پر بھی بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں پنجاب کے اٹھارہ حضرہ میں یہ سکیم کامیابی سے جاری ہے جس سے تقریباً تیرہ لاکھ خاندان مستفید ہو رہے ہیں اور جلدی اس کا دیرہ کا پورے صبح تک پھیلا دیا جائے گا مجموعی طور پر پنجاب میں ستر لاکھ خاندان اور ساڑھے تین کروڑ افراد اس سے مستفید ہوں گے اس کے طرح ہر کارڈ کی مالیت سات لاکھ بیس ہزار روپے ہوگی خدا نہ خاصتہ مولنگ بیماری کی صورت میں اس کی لیمٹ کو مزید پڑھایا جائے گا اگر اسے صحت کے حوالے سے انقلابی اقدام قرار دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا صحت انصاف کارڈ کے ذریعے غریب ترین لوگوں اچھے نچی ہسپیٹرز میں اپنا آلہ ترین علاج کی ضرورت حاصل کر سکیں گے محنت کش بھائیوں کو بھی تحریک کے بسیت انصاف کارڈ مہیا دیے جائیں گے تحریک انصاف کی حکومت میں مزدوروں کے لیے پناہ کا منفرد منصوبہ بھی شروع کیا ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کا حساس ہے اب کسی غریب مزدور کو سڑکوں اور پھٹ باتوں اور چارہوں پر رات بزر کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ پائزت طریقے سے بناگاہ میں کیا متعام و تپی صورتیں حاصل کر سکیں گے میرے محنت کر دوستو بھائیو آپ کو اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آپ کے حقوق کی نگہبانی کرے گی ہر آدمی کے فلاہ و بہبود اور اس کے حقوق کی تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے جسے فرض نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر نبرائیں گے اس کے علاوہ ابھی جو برگیڈیر صاحب نے جکر کیا ہے ننکانا صاحب کا جس میں بابا گرو نانک یونسٹی کا بھی ذکر تھا اور اس میں پولیس لائن کا بھی اس میں میری عرض ہے کہ بابا گرو نانک یونسٹی کے لیے ستر ایکڑ زمین مختص کر دی گئی ہے اور اگلے مانی ساتھ کے پروگرام میں پنجاب کے ایڈی پی میں اس سکیم کو شامل کیا جا رہا ہے یہ آپ ننکانا والوں کے لیے پنجاب حکومت کا ایک توفہ ہوگی ننکانا میں جیل کی تابیر کا منصوبہ ایڈی پی میں شامل ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم بنائیں گے جیسا کہ میں نے پہلے ایس کیا کہ ریٹائرڈ مزدوروں کے لیے صحت کارڈ کی ضولت بھی امفراہم کریں گے تاکہ وہ بھی صحت انصاف کارڈ سے مصفید ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہاں کا جو لینڈ ریکارڈ کا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی تو ایک نئے لینڈ ریکارڈ سنٹر کے بنانے کا بھی میں اعلان کروں گا اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب کیونکہ خود وزیر داخلہ ہیں ان کی طرف سے ایک نادرہ سنٹر کا بھی اعلان کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سنافتی کارڈ بنانے میں آسانی ہو انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان زندہ بار